تو ناظرین یہ ہے بھارت اب ایک غلط دسویل وادی یہ ہے بھارت یہ وہ وقت تھا جب بھارت پوری دنیا کو اپنی طاقت کے بلبوتے پر اپنی طرف آکرشت کر رہا تھا بی ایس ایف کے جوان کھلی اور لمبی نیندیں لے رہے تھے بھارت گوموتر کے نشے میں دھد اپنی طاقت کو آزماتا ہوا آ رہا تھا اور پوری دنیا میں جھا رہا تھا پھر کیا ہوا بھارت نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی کہ وہ پاکستان میں داخل ہوا اور اس کا سارا نشہ ٹوٹ گیا اور اس کے پائلٹ کو پکڑ لیا گیا پھر اس پائلٹ کے ساتھ کیا ہوا دیکھئے کیا ہوا میرا نام بین کمانڈر ربی نندن ہے میں بھارتی وائے سے نمی لڑا کوئی مانچا لکھوں میں پاکستان میں ٹارگٹ ڈھوننے کی کوشش کر رہا تھا کہ پی ای ایف نے میری جہاز پہ فیر مارے میں نے بھاگنے کی پوری کوشش کی لیکن ناکام ہو گیا میرا بمان جو کہ ٹوٹ چکا تھا پھر مجھے ایجیکٹ کرنا پڑا ایجیکٹ کرتا ہی دیکھا تو میرا پیرشوٹ پکسی طروب سے پھٹا ہوا تھا زمین پر آکا گرا گرتے ہی لوگوں کی پیٹ بہت زیادہ تھی اور انہیں نے مجھے مارا زمین پر گسیٹا اور میرے لاکھ پیٹوڑے بھی مارے اس وقت میرے پاس ایک پانی والا پسطور تھا جو کہ میں نے موقع ایک مناظبت سے پھینک دیا وہاں پر لوگ بہت زیادہ تھے اور ان کا جوش کافی ہو جاتا انڈیئر میڈیا اس کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا انڈیئر میڈیا چھوٹی چھوٹی بات کو بہت بڑا چڑھا کے بتاتا ہے چھوٹی سی بات ہوتی اس کو بہت میرچلک آ کر بہت اہم کر کے بتا رہا ہوتا ہے میں یہ مک ٹونٹی ون دیئے گئے ہیں ان کو یا تو ریپلیس کیا جائے تو یا ان کو بہتر کیا جائے آسمان سے گر رہی ہیں اڑنے تو ہوتا نہیں ان جہازوں سے پچھلے تین دنوں سے لکاتار کاربوریٹر چینج کر آ کر آ کر میں تھک گیا ہوں اور وہ بھی ہمارے خرچے میں کاربوریٹر چینج ہوتا ہے دو سال سے اوپر ہو گیا ہے مک ٹونٹی ون اور مک ٹونٹی نائن کی ٹیوننگ ہی نہیں کی انہوں نے تین سے چار دفعہ اپنے ہی خرچے پہ جہاز کو میں نے پنچر لگوایا انڈین پیٹرول بھی بورا بھار کے نہیں دیتے اور تو اور میری مک ٹونٹی ون کی سیڈ بھی پھٹی ہوئی تھی بیچ میں سے سپرنگ باہر آئے ہوئے تھے میں آپ کو نظر ہو جی لائی ویڈیو باہر رہی نہیں جی پاک ارمی بہت پروفیشنل ہیں میں انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا پاک آرم فورس جتنی بھی ہیں وہ سب بہت پروفیشنل ہیں چاہی کیسی ہے جی سر چاہی بہت مزگی ہے تٹیز فینٹاسٹک ہوں گئے کہ جو پانچ رفال جہاز انڈیا کو دیگئے ہیں فرانس کی طرح سے وہ بھی ساجی بیکاری ہیں ان میں سلسٹرٹ موڈ ہی نہیں ہیں ان کو بھی دکھا لگانا پڑتا ہے تو یا پھر کیک لگانی کڑھ دی اور کیک بھی ایسی کہ پانچ سے چھ دفعہ لگانی کڑھ دی اچھا تو ابھی نندن جی آپ نے چلائے ہے رافیل جی سر چلانا تو دور کی بات ابھی تک ہم نے اس کو خور سے دیکھا بھی نہیں سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ اس کو زنگ لگ چکا ہے پانڈے تو نے پوچھ پوچھ گئے اس کو زنگ لگا دیا کبھی اس پہ ناریل توڑ رہے ہیں تو کبھی ٹکا لگا رہے ہیں سر آپ ہم اس رفعال جا سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ ہماری حفاظت کرے گا جو اپنی حفاظت خود نہیں کھا سکتا اس کی حفاظت کے لیے کبھی ناریل توڑے جا رہے ہیں کبھی مالا شڑا ہی جا رہی ہے تو کبھی اس کی پوجا کی جا رہی ہے تو جب اس کو لے کے آئے گیا تھا تو اس کے ساتھ دو مک ٹونٹی ون چھاز لائے گئی تھے تاکہ اس کی حفاظت کی جائے اب ہم اسے کیا ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ہماری حفاظت کرے گا اگر وہ کمہ کھایا تھا اگر وہ تھوڑا سا مل جائے ساتھ تو بھابی اور بچے آپ کو دعائیں دیں گے